بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کل برساد کا موسم ہے اور حبس کا دور دورہ ہے اور اس میں پسینہ بھی بہت آتا ہے اور جسم میں اگر آپ نے کپڑے پینے میں تو وہ چپک جاتے ہیں اور پھر وہاں پر بریک بریک سرخ سرخ اور کبھی سفید رنگ کے دانے نکل آتے ہیں جو کہ بہت تکلیف دیتے ہیں اور وہ اس کو خارش بھی ہوتی ہے اور ان کے اوپر ایسے سویاں جیسے چپتی ہیں اس طرح محسوس ہوتا ہے اور مریض بہت بہت حال ہو جاتا ہے میری آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کا علاج اور ایک بہت آسان مسکہ جو کہ پرکلی ہیٹ پاورڈر بزار سے ملتا ہے بہت مہنگا ہوتا ہے وہ آپ گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک معمولی سا مرض ہے لیکن یہ بہت تکلیف دے بھی ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بدن کے اوپر باریک باریک دانے نکل آتے ہیں شدت کی گرمی اور جسم کی کمزوری عموماً بچوں میں اور عورتوں میں یہ سرک سرک رم کے دانے نکل آتے ہیں جو خود بخود سفید ہو جاتے ہیں بعد میں یا بعد میں ہوتے ہی سفید ہیں اور پھر یہ خود بخود جھڑ جاتے ہیں لیکن ان کی جگہ پر دوبارہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں ان میں سوئیوں کی طرح چپن ہوتی ہے جیسے کوئی سوئیاں جب ہو رہا ہے اور اس میں اگر بدن بہت کمزور ہے مریض کا تو وہ اور زیادہ پریشانی کا باعث بنتا ہے اور پھر اس کا علاج جو کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں کبھی وہ انٹی الرجک دعائیاں کھالیتے ہیں جسے وقتی آرام تو آ جاتا ہے لیکن اور بہت سی تکلیفیں ہوتی ہیں اگر مریض خود کو پسینہ آنے سے اور گرمی سے محفوظ رکھے تو خود بخود یہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے اب یہ سندل سفیر کی لکڑی لے کر یعنی سندل سفیر لے لیں تھوڑا سا اس کو لے کر تو اس کے ارکے گلاب میں اس کو کھس آئیں جب ارکے گلاب میں کھس جائے گا تو اس کو اس ارکے گلاب کو آپ اپنے بدن پر لگائیں تھنڈے پانی میں یا اس کو تھنڈا کر کے لگانا ہے بھٹکڑی کو تھنڈے پانی میں بھگو کر جسم پر ملیں یعنی ثوڑی سی بھٹکڑی ٹکڑا لے لیں اور اس کو تھنڈے یاہ پانی میں بھگویں اور وہ اپنے بدن پہ جہاں جہاں یہ آپ کو دانے سے نکلے ہوئے ہیں کیونکہ کبھی یہ کٹھے ہوتے ہیں ایک جگہ پر اور کبھی یہ مختلف جگہوں پہ جسم کے نکلتے ہیں جہاں پر تسینہ آتا ہے تو اس کے اوپر آپ اس کو پھیریں گے تو ایک تو اس سے اس کی وہ جو خارش ہو رہی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی جلن بھی ٹھیک ہو جائے گی اور یہ دانے مرجھا کے گھر جائیں گے اچھا بازار میں پرکلی ہیٹ پاورڈر ملتے ہیں لیکن بہت مہنگے ہوتے ہیں وہ جسم پہ لگا کے تھنڈک سی پڑ جاتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ گھر کیسے بنائے آپ کو اور یہ بہت سستے بن جاتے ہیں کوئی اتنا مہنگا نہیں ہوتا اور کافی دیر تک یہ چلتا ہے اگر ایک آدھا کھلو اگر آپ بنا لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ گھر کے پورے افراد اور اس کے بعد بھی یہ بچ جائے گا آپ بازار میں چلے جائیں اور یہ جو ہے کیمیکل کی دکانوں پہ وہاں پر آپ کو ملے گا آپ ان کو کہیں گے یہ ٹیلکم پاورڈر سادہ بغیر کسی خوشبو کے یا بغیر کسی چیز کے دے دیں تو وہ آپ کو دے دیں گے یہ انتہائی سستہ سستہ ہوتا ہے اور آپ لے لیں اس کے بعد ست کو دینہ اگر آپ نے وعدہ کلو لیا ہے تو ست کو دینہ لے لیں آپ چار یا پانچ گرام پانچ گرام لے لیں یہ زیادہ دھندک پہنچاتا ہے بورا کسی لے لیں دو گرام مش کفور لے لیں یہ بھی دو گرام آپ نے لینا ہے زینگ آکسائیٹ یہ بھی آپ نے لینا ہے یہ باریک ہوتے ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح ملا کر اور پھر یہ جو آپ یہ ست کو دینا ہے اس کو آپ نے حلقہ ہلکی ہاتھوں سے اس کو پیس لینا ہے خرل میں اور وہ جو کفور ہے اس کو بھی آپ نے حلقہ پیس لینا ہے دونوں کو ملائیں گے تو یہ پانی بن جائے گا اور بڑا پرابلم ہوگا بعد میں آپ ان کو آپ نے تھوڑا تھوڑا پاورڈر میں ملاتے جانا ہے اور اس کو پاورڈر کو ایسے ایسے مکس کرنے کے بعد کپڑ چھان کر لینا ہے آپ اس کے اوپر جو بعد میں موٹے موٹے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اس میں وہی ہوگا یا پودینہ ساتھ پودینہ ہوگا یا کفور ہوگا اس کو بھی آپ نے ایسے ملا لینا ہے تو یہ بادار سے ملنے والے پرکلی ہیٹ پاورڈر سے بہت زیادہ یہ بچوں کو آپ نے نہیں لگانا اگر بچوں کو لگانا ہے تو اس میں ساتھ کو دینا تھوڑا ڈالنا ہے اگر آپ نے اس کو زیادہ تھندک چاہتے ہیں کہ جسم میں زیادہ تھندک پہنچے تو ساتھ کو دینے کی مقدار تھوڑی سی پڑھا لیں اس سے پت کے دانے بھی خوشکو کر جھڑ جائیں گے اور فوری طور پہ فوری طور پہ آپ کو ریلیف ملے گا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امیدہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ